ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور مطلب ویڈیو میں دیکھتے ہیں ریال لائف میں اگر آپ کو رینبو دیکھنا ہو جو ڈیفرنٹ کلرز کے ہوتے ہیں نیچرل اور اللہ تعالیٰ کی جو سمجھ لیں ویدانیت اور اس کی قدرت کا مظہر ہیں سارے نظارے یہاں پر وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں آج کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بچوں نہیں دیکھا فیملی نہیں دیکھا تو سبحان اللہ مطلب کہے بغیر آپ رہ نہیں سکتے اور نظارے مطلب آپ یہاں سے اگر یہ ہوتل میٹرو ان سے اگر آپ نظارے دیکھیں گے تو اس کے نا جو چار سائیڈ ویو ہے تو کوئی ویو آپ کا نا رہ گا نہیں اس کے اندر آپ مطلب اچھا سر یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میٹرو ان نوٹل جو پہاڑوں کی چھوٹی پہ یہ ہمارے میٹرو ان نوٹل سے جو نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مری کا پہاڑ یہاں سے نظر آتا ہے یہ کے پیکے میں ہم بیٹھے ہوئے مری کا پہاڑ پی سی بربن دریائے جیلم کشمیر کی پاڑیاں اور بیت سائیڈ پہ ہمارے سوری یہ مشک پوری ڈونگا گلی نتیہ گلی سائیڈ بھی نظر آئے گی اور یہ سامنے ہمارے چھانگلا گلی اور نیچے گھو میں چشمی آفشارے وغیرہ جو ہے لہراتی ہوئی جا رہی ہیں آفشاروں جرنو کا گرنا وہ تھی پیارہ منظر پیش کرتے ہیں تین آفشاریں کیا نام ہیں ان کا یہاں پر یہ نیچے گھو میں یہ ریالہ نام ہے جی جگہ کا ایک وہاں دو تقریباً وہاں پہ آتی ہیں اور ایک آگے لاہور کس جگہ کا نام ہے وہاں پہ ایک چشمہ بہرہا ہے وہاں پہ بچے جاتے ہیں آتے ہیں اور ایک بڑی آفشار بھی اوپر سے گرتی ہے تو بڑے جو ہے جتنے بھی شہری لوگ آپ کے آتے ہیں خاص کر کراچی والے تو بڑا انجوائی کرتے ہیں اور وہ مزے کے ساتھ بچے جاتے ہیں پاسی صاحب یہ مطلب ہم کراچی والوں کے آپ کہتے ہیں کہ جی اپٹ آباد جائیں تو آفشار آپ ضرور جائیں کیا یہ وہی آفشار ہے جس کا آپ نام بتا رہے ہیں جو خان اسپور کے سے تھوڑی سے فاصلے پر ہے سر یہ بھی ہیں لیکن یہ کچھ آفشار جو ہے یہ مختلف جگہ میں نتیہ گلی کے پاس اور اپٹ آباد کے مختلف جگہ میں جرنے گر رہے ہیں بہت ساری ہیں براہ نہیں بے شک ماشاءاللہ قدرت کے مناظر اور نظارے تو اللہ تعالی نے ہر جگہ آتا فرمایا ہے پورے مری میں ہو نتیہ گلی میں ہو یا ایوبیا ہو یا بربن ہو یقینا ہر جگہ ہی ہے لیکن خان اسپور کی میں آپ بازی صاحب سن رہے ہیں میری بات اور میں آپ سب کو سنا رہا ہوں ان کے ذریعے کہ خان اسپور کی جو بات ہے نا پیارے بھائی وہ کراچی والوں کے لیے جو کہ وہ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کی زندگی مشینری زندگی ہے اور ٹوٹلی بیزی لائف ہے تو آپ اگر بیزی لائف اور اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیزی پلیس پہ نہیں جانا جہاں پر مشینری کی طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں پیس فل انوائرمنٹ تو وہ ہے اس کا نام ہے خان اسپور بازی صاحب میٹرو انوٹل میٹرو انوٹل کا جو سٹاف ہے سر سہاسترہ سٹاف ہے اور تمیزدار لڑکے ہیں جی یس میں ہی بات کریں گے آپ سے اور میٹرو انوٹل کی چھت ہے جو ہماری اس پہ جو پارٹیاں جو آتی ہیں جو فیملیز آتی ہیں وہ رات کے ٹائم جب بر بھی کیا کرتے ہیں اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے اچھا بازی صاحب یہ بتا ہے کہ ایوبیا ہے نتیہ گلی ہے تو خان اسپور کی کونسی ایسی خصوصیت ہے خاص بات ہے جو اس کو مطلب کیا کہتے ہیں اس کے لیول کو ہائی کرتی ہے ایک وزیٹر کے پوائنٹ آف یو سے سر خان اسپور میں جو ہیں انگریزوں کے دور کی بنیوی بلڈنگز ہیں کچھ ایسی جو جن کے اوپر تختیاں ابھی تک آویزاں اور وہ لکھی ہوئی ہیں ان پہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کونسی سن میں بنی ہیں یہ تقریباً سو سال پرانی بلڈنگز انگریزوں کے دور کے ابھی تک موجود ہیں یہ جو ہمارا یہاں پہ گورنمنٹ ہائر سکنٹری سکول ہے اس کی جو بلڈنگز ہے یہاں پہ اوپر سے جو ہے چھت اس کی چین ہوئی ہے لیکن وہی پتھر وہی دیواریں انگریزوں کے آتوں کے لگی ہوئی یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بلڈنگز موجود ہیں ابھی تک جی